اب جیسا حکم تھا جو ہی اس میں رو آئی سب فسادد الملائکہ تو کل ہو مجمع ہو سب فریشتوں نے سعیدہ کیا سب فریشتوں نے سعیدہ کیا مگر فریشتے جب سعیدے سے سر اٹھا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو سب نے سعیدہ کیا مگر ایک ساتھ ہیں جنہوں نے سعیدہ نہیں کیا سوارے فریشتے سوچنے لگے دیکھئے آج ہی خدیفہ کی خلافت کا اعلان ہوا اور آج ہی ایک منکر بھی پیدا آج ہی ایک منکر بھی پیدا ہے گا نہ اسے کوڑے بارے جائیں گے نہ اسے جیل بھیجا جائے گا نہ اسے پہاٹ پہنے جا کے اس پر پتھر برسائے جائیں گے تو کیا ہوگا بغیر صدا کے بھی نہیں چھوڑا جائے گا پڑی یہ قرآن مجید حکم ہوتا ہے اسے صدا کے بغیر بھی نہیں چھوڑا جائے گا اے شیطان تو نے میرے سے خلیفہ کے سعیدے سے انکار کیا نہ تجھے قتل کرتا ہوں نہ تجھے کوڑے بارتا ہوں مگر بغیر صدا کے بھی نہیں چھوڑتا تیری دو صدا ہیں ایک اخرج نکر جا اور دوسرا اِنَّا عَلَيْكَ لَا نَذِي الٰہیونِ الدِّين قیامت تک کی لعنت تجھے بھرستی رہے گی شیرِ خلا کا ظلفگار کے کرشپے کدھر گئے حیبر اکھاڑنے والے کی جنر کھوڑ گئی علی کے بازوں کو بس کدھر گئی وہ گھنڈا خلا حلیفہ طولہ کے منکر کی صدا حتل ہے ہی نہیں تلوار ہے ہی نہیں پہلے ترباہ سے نکالا جاتا ہے پھر لعنت پیچھے لگا جاتا ہے اللہ اللہ ہے یہ علی ہے فاطر ہے یہ فاطمہ ہے یہ حسن ہے یہ حسن ہے یہ حسن علیہ السلام ہے یہ حسن علیہ السلام ہے اور بندہِ خدا دنیا کے بابِ آدم کو خلافت اس وقت ملی جب پنجتنِ پاک کے نام سمنا ہے دوسری نشانی ہمیں یہ نظر آئی بڑی توجہ ہے آپ جاؤ جا کے علی کو اس کے گھر سے بلا لاؤ حضرتِ ابو ذر گئے علی کو بلانے کے لئے اور دیکھ کے حرانوں کے پرٹ کے آئے یا رسول اللہ میں علی کو بلانے کے لئے گیا تھا دیکھا چکی چل رہی ہے مگر چلانے والا کوئی موجود نہیں احران ہو کہتا یا رسول اللہ خانہِ علی میں چکی خود بخود چل رہی ہے چلانے والا کوئی موجود نہیں میرے مولا مسکرات کر فرماتے ہیں ابو ذر شاید تو لی اس بات کا پتا نہیں اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین پر آتے ہیں غیروں کے گھروں میں جائیں روحیں قبض کرتے ہیں علی کے گھر میں نے نوکلیاں دیتے ہیں جب آپ کو معاف رکھنا وہ بچہ تو نبی نہیں جب یوسف گر گئے کوٹھڑیوں میں ذلیخہ نے اراد اعباد کا ادھار کیا اور جب باہر نکلے اور ذلیخہ پیشے پیشے آ رہی تھی جب دروازہ کھلا عزیز امیسر سامنے موجود تھا ذلیخہ نے بڑھ کے شکایت کر دی اے بادشاہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے صلاح ہونی چاہیے یا نہیں اسے دیل پھینے چاہیے یا نہیں ہائے ہائے مصیبہ حضرت یوسف کی بے گناہ بھی وہی تویس پیوسی کے خلاف بے گناہ بھی وہی ایف آئی آر بھی اسہی کے خلاف جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کلاہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے یوسف چھوٹا ہے عورت سچی ہے اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے یوسف سچا ہے عورت چھوٹی ہے اور ملہ مجھے بسلا اگر مریم کی جواہی مطلوب ہو عیسیٰ بولے یوسف کی جواہی مطلوب ہو پکوڑے میں بڑا بچہ بولے پیغمبر کی جواہی مطلوب ہو علی کیوں نہ بولے تجھے یہ موی سے لے کے پیجا جاتا ہے جب بیمار رہ رہ کے مر جائے قہل کی ٹھوکر مارنا اسے کرنا تیرا موجہ زمانے سے بڑھنا گیا تیری طاقت بڑھنا گئی اب میں دیتا ہوں دور دور تک کہاں میری آواز ہونچ رہی ہے اور کس نے اثر کر رہی ہے جب میرا مولا آ رہے تھے اللہ فرماتا ہے اے حبیب تیرا مقابلہ زرہ سازوں سے نہیں تیرا مقابلہ جادوگروں سے نہیں تیرا مقابلہ ڈاکٹروں طبیبوں سے نہیں تیرا مقابلہ عرب شریف کے بطوں سے ہے جو دو کام کرنا جانتے ہیں یا عربی کے شیر پڑھنا جانتے ہیں یا ترواروں سے لڑنا جانتے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن لے جا دوسرے ہاتھ میں حیدر کا گاہ لے جا اگر کوئی شاعر آئے قرآن پیش کرنا اگر کوئی بہتر آئے اگر کوئی بہتر آئے زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پا بندلا ہوا ہے آئے پا بندلا ہوا ہے رونے پہ نہ کہہ رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو اگر کی دواروں سے ٹک رائے نہ ہو کیوں کر زندہ کی دواروں سے پاہ اچھے اور پکے سے آئے بائی سے اور پکے سے کس کو چھتا دیا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سے سکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سے سکنے کی جیسے کہ سکینہ کو آئے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ نہ رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ موسیقی 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 موسیقی